اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم یا ایوہ اللہزین آمنوں کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائن روی سبسکرائب کرنے تاکہ نیکس آوڈیو آسانی سے مل سکے تو شروع کرتے ہیں مکالہ نمبر چھے سورال بکرہ ایک سو اٹھاسی سے ایک سو اٹھاسی یعنی وان نیٹی تری سے ایک آیا اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے مقررہ تھوڑے دنوں میں پس جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھ سکتے ہوں فردیہ ہے کھانا ایک مسکین کا پھر جو خوشی سے زیادہ نیکی کریں تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کو خدایت کرنے والا اور روشن دلیلیں رہنمائی کرنے والا اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا تو تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہو تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں خدایت کی اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور اے حبیب علیہ السلام جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ فرما دیں بے شک میں ان کے قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں حلال ہوا تمہارے لیے روزے کی حالت میں اپنی عورتوں کے پاس جانا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تمہیں معاف کر دیا پس اب چاہو تو ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے صبح کے وقت پھر روضہ پورا کرو رات آنے تک اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتقاف سے ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کیلئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں اور نہ حق ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ ناجائز طور پر جان بوجھ کر تم کھالو ان آیات میں روضے کی فرضیت ان کی مدد رمضان کی فضیلت ابتداء فرض شدہ روضے میں تبدیلی کے بعد اس کی تکمیل کا بیان ہے نیز اللہ نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا کہ وہ رحیم و کریم اپنے بندوں پر آسانی فرماتا ہے انہیں دشواری میں مقتلع نہیں کرتا لہذا اگر تمہیں کوئی عبادت یا شریعت کا کوئی حکم مشکل معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنی کمزوری سمجھو کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت قوت سے زیادہ کسی کام کا حکم نہیں دیتا پھر مطلعشیان حق کو مزردہ سنایا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اس کے حضور گرگراتے ہو اسے اپنے سے دور نہ جانو وہ تمہارے قریب ہے جو بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی سنتا ہے دعاوں کو قبول کرتا ہے بس شرط اتنی ہے کہ بندہ اس کا مطیع اور فرمابردار اور اس پر پورا پورا ایمان رکھتا ہو آخری آیت میں مال ناحت کھانے اور اسے کام کو بطور رشوت دینے کی ممانعت کی جا رہی ہے آئیے ان ملامین کا تفصیلی متعلیہ کرتے ہیں اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقیب سیام سوم رکنا شریعت میں صبح صادق سے گروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنا سوم ہے جس کی جمع سیام ہے یعنی روزے روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے خاص طور پر دو باتوں کا ذکر فرمایا پہلی یہ کہ یہ عبادت صرف تم پر ہی فرض نہیں کی جا رہی بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہو چکی ہے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے فرض تھے پری اسرائیل کو آشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا یہ روزے حضور علیہ السلام نے بطور نفل ہمارے لیے بھی باقی رکھے اور ان کو بے حد ثواب کا ذریعہ کرا دیا ہر کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزوں ہی کو ایام بیعث کے روزے کہا جاتا ہے جن کو اہل تقوی بڑی پابندی سے رکھتے ہیں آشورے کا روزہ بھی بہت بائیس سواب ہے بس اس میں اتنی تبدیلی کی گئی کہ صرف ایک روزہ رکھنے کی بجائے دو یعنی نو اور دس مرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے کہ مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم کے مذہبی شعار اور عمال کا اختیار کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اسی لیے علماء ٹائی استعمال کرنے کو ممنوع قرار دیتے ہیں کہ یہ لباس کا حصہ نہیں بلکہ عیسائیوں کا مذہبی شعار سلیب کا نشان ہے جس سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں پس بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان ٹائی بلکہ استعمال نہ کریں ملازمت وغیرہ کے اوقات میں بصورت مجبوری استعمال میں کوئی حرج نہیں لیکن نماز میں یا اپنی ہر تقریبات میں صرف بطور فیشن اس کو استعمال کرنا بلا وجہ گناہگار ہونا ہے عیسائیوں پر اور یہودیوں پر رمضان ہی کے روز فرض تھے لیکن ان قوموں کے دین کی کوئی بات اصل کے مطابق نہ رہی روزے میں بھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہا تو دلی کر ڈالی پچھلی امتوں پر روزوں کی فرضیت سے متعلق یہ روایات موتبر ہوں یا نہ ہوں لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ ہر دور کے لوگوں پر روزے فرض کیے گے کیونکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے روزہ ہی نہیں بلکہ دیگر عبادات بھی پچھلی امتوں پر فرض ہوئیں کیونکہ سب کا دین اسلام ہی رہا کہ اللہ تعالی نے صرف اسی دین کو اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے خان شریعتوں میں یعنی احکامیں اسلام پر عمل کر کے پر عمل کے طریقوں میں فرق ہوتا رہا لیکن بنیادی احکام مثلا نماز زکاة حج وغیرہ کا حکم سب کو دیا گیا انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے ان احکام کی تعمیل کرتے رہے اہل ایمان کو روزے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کا تذکرہ خصوصی طور پر اس لیے کیا گیا کہ روزہ وغیرہ ایک مشکل عبادت ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ دوسروں کی مشکل دیکھ کر اسے اپنی مشکل آسان معلوم ہوتی ہے نیس جو کام دوسرے کرتے ہیں اس کام کو انسان دوسروں پر فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے پس اللہ نے جو اپنے بندوں کی فطرت و عادت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ایک جملہ ارشاد فرما کر ہمارے لیے اس عبادت کو آسان بنا دیا اب ہم خراب موسم میں روزے کی سخت تکلیف کو یہ خیال کر کے بہ آسانی برداشت کر لیتے ہیں کہ جب ہم سے پہلوں نے یہ عبادت کر لی تو ہم ان سے کم یا کمزور نہیں جو اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہ کر سکے نیس پچھلوں نے اللہ کا حکم مان کر اللہ کا قرب حاصل کیا تو ہم اسے چھوڑ کر اللہ کے فضل و کرم سے کیوں کر محلول نہیں اللہ بھی بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان روزہ رکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتا ہے کہ موسم چاہے اچھا ہو یا خراب دن بڑے ہو یا چھوٹے مسلمان بہ آسانی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں بعض ممالک میں موسم گرمہ میں پیاس کی شدت کے باوجود انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی یورپ وغیرہ میں اگرچہ موسم اچھا ہی رہتا ہے لیکن موسم گرمہ کے دن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اکیس گھنٹے سے بھی زیادہ کا روزہ ہو جاتا ہے پھر بھی اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں حتیٰ کے دس سال کی عمر تک کے بچے روزہ رکھتے ہیں غیر مسلم اس پر حیرت کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ ایمان کی قوت اللہ اور اس پر رسول کی محبت تو گردن کٹانا جان دے دینا تک آسان کر دیتی ہے کہ اللہ اہلی ایمان کا حامی و ناصر بن جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ کہ شریعت کے جملہ احکام کا مقصد مومنین کو متقی بنانا ہے اسی لیے قرآن کریم بار بار تقویٰ اختیار کرنے اور متقی بننے کا حکم دیتا ہے تقویٰ سے متعلق ضروری گفتگو انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ اگلے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں گے یہاں ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ ایمان کے بعد ہر مومن رضا الہی کا متلاشی اور اس کے قرب کا متمنی ہو جاتا ہے تقویٰ اسی راہ کا مام ہے جس پر مومن چل کر اپنی عرضو کی تکمیل کرتا ہے یعنی رب کریم کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے اور قرب بھی ہر انسان اقرار توحید اور اطراف نبوت کے بعد اس راہ مسافر بن جاتا ہے نماز روزہ زکاة حج دگر عمال صالح اس راہ کی مشعلے ہیں جن کے نور میں مومن آگے بڑھتا رہتا اور کامیابی کی منزل سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے بالخصوص روزہ تقویٰ کی تربیت کا موثر ترین ذریعہ ہے کہ روزے دار صرف اللہ کی حکم کی تعمیل میں حلال چیزوں کا حرام ہو جانا بھی تسلیم کر لیتا ہے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے جبکہ کھانے پینے کی ہر چیز پر اسے پوری طرح قدرت حاصل ہوتی ہے بیوی پر شہوت کی نظر تک نہیں ڈالتا اس سے زیادہ اللہ کی رضا جوی کا اظہار پور کی سمبل سے ہو سکتا ہے روضا تکلیف دیترین حال میں بھی حکم الہی کی تعمیل کا عاملی شروط ہے روضا اتات و انمبرداری اور اظہار عبدیت کا بہتری نمونہ ہے روضا اللہ اور اس کے رسول کی ممنوع چیزوں سے بچنے کا عادی بناتا ہے روضا دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا کرتا ہے روضا ہمدردی اور تعبون کے جذبات پیدا کرتا ہے روضا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے یہی سب خوبیاں راہ تقویٰ کے مسافر کو مندل سے قریب کرتی ہیں اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے بخاری شریف حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روضے میں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے کھانا پینا چھوڑانا مقصود روضا نہیں ایسا شخص روضے کا مقصد حاصل کرتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل دس گناہ سے سات سو گناہ کر دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا مگر روضہ کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی بلا حساب جزا دوں گا کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے اور روزے دار کے لیے دو مسرطے ہیں ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی اور روزے دار کے موں کی بوں اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فہش بات کہے اور نہ شور کرے اگر کوئی اس کو گالی دے تو اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں دفاری و مسلم روزے دار کی کیفیت اگر یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس پر پوری طرح قابل پا لیا تو واقعی وہ اس تقویٰ کو قبول کر رہا ہے جو فرضیت روزہ کا مقصد ہے اور متقی مومن ہی مسلم معاشرے کا بہتری فرض بنتا ہے ایسے افراد سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ نہایت ہی صاف سترہ اور پاکیزہ ہوتا ہے اس میں امن امان سکون اور چین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے افراد باعزت ہوتے ہیں باوکار اور باروب ہوتے ہیں گنتی کے مقررہ تھوڑے دنوں میں پس جو تم میں سے بیمار ہوں یا مسافر ہوں تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھ سکتے ہوں فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا پھر جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو فرضیت سون روزہ نبوت کے پندرمہ سال دس شوال دو ہجری میں فرض ہوا اس کی اقتدائی صورت یہ تھی کہ جو لوگ روزہ رکھنا نہ چاہیں وہ صرف اس وقت تک جائز تھا جب تک کوئی سوئے نہیں سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا اور یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی پھر اگلی آیات نازل ہوئی جن کے ذریعے مدت روزہ کا تہین کر دیا گیا اور فضیہ دے کر کسی مجبوری کے روزہ نہ رکھنے کا اختیار ختم کر دیا گیا اور فضیہ دے کر بلا کسی مجبوری کے روزہ نہ رکھنے کا اختیار ختم کر دیا گیا فرما دیا گیا رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ اس حکم کی تعمیل کریں ہاں مریض و مسافر کے لیے حسب سابق بندوں پر بڑا ہی رحیم و کریم ہے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے انہیں کسی تکلیف اور دشواری میں مطلع کرنا پسند نہیں فرماتا اس ارشاد کے بعد بھی روزے کا آغاز سوتے ہی ہو جائے کرتا تھا لیکن کچھ عرصے بعد اس دشواری کو بھی ختم کر دیا گیا جیسا کہ آگے آتا ہے حضرت ماز بن جبل یہ ایک طویل حدیث ہے کہ نماز میں بھی تین تبدیلیاں ہی اور روزہ میں بھی تین تبدیلیاں کی گئی پہلے حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو ہر ماہ تین روزے اور ایک آشورہ کا روزہ رکھتے تھے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ روزے نفلی ہو گئے دوسری رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد ہر شخص کو اختیار تھا کہ روزہ رکھے یا فضیعہ دے دے لیکن روزہ رکھنا افضل تھا پھر یہ حکم نازل ہوا کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے اس کے بعد صرف بڑے آدمی کے لیے یہ اجازت باقی رہی کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فضیعہ دا کرے تیسری ان احکام کے بعد بھی روزے میں یہ سختی باقی تھی کہ اس کی ابتدہ سوتے ہی ہو جاتی تھی جو ہی کوئی سویا دوسرا روزہ شروع ہو گیا اللہ تعالی نے اس دشواری کو بھی ختم فرما دیا ان تبدیلیوں کے بعد روزہ مکمل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے دین کے دیگر احکام کی طرح مکمل ہو گیا یہاں فضیعہ کی وضاحت کر دینا بھی مناسب ہوگی فضیعہ وہ بدلہ ہے جو کسی عبادت دینا یا اس کی قیمت دی دینا ہے اس طرح کے غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے اور اس کے عبادت اس سے کوئی خدمت نہ لی جائے ایسا مریض روزہ کا فضیعہ دے سکتا ہے جسے بظاہر صحت مند ہونے کی امید نہ ہو لیکن اگر وہ صحت مند میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص فضیعہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کے مال سے پہلے فضیعہ ادا کیا جائے پھر غرصہ میں تقسیم ہوگا اور اگر کسی نے کچھ نہ چھوڑا تو آزا کو چاہیے کہ استخصر اس کا فضیعہ ادا کر والا اور حق کو باطل میں فیصلہ کرنے والا تو تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہو تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ رمضان روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ منتق فرمایا گیا یہ مہینہ ہمیشہ سے بابرکت اور پر عظمت چلا آرہا ہے کہ ابراہیمی صحیفیں اس ماہ کی پہلی رات میں نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو توریت اسی ماہ کی چھت تاریخ کو دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو انجی اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو ملی اور امت مسلمہ کے لیے اس ماہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل 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 کہ حضرت جبرائیل علیہ سلام ہر سال رمضان میں نبی مکرم علیہ سلام کو پورا قرآن کریم سناتے تھے اور پورے سال ضرورت کے مطابق اس کی آیت آیات عبادات ومعاملات اللہ اور اللہ کے بندوں سے تنلقات کا مولم ہے اصول انسانیت تہذیب و تمدل کا مدرس ہے انبیاء ورسول اور امم ماضیہ کے حالات کا مخبر ہے کتب سابقہ کا مزدق ہے انبیاء ورسول بالخصوص سید الانبیاء والمسلین کی ناموس اور ان کے مراتب اللہ کا محافظ ہے اللہ ورسول ملائکہ کتب سماویہ باس بعد الموت اور یوم آخرت پر ایمان کا مبلغ ہے اس کی تلاوت قرب الہی کا ذریعہ ہے اس میں تفکر و تدبر اقل کو جلا بخشتا ہے اس کا ورد قلب کو پاکیزہ کرتا ہے اس پر عمل دنیا اور آخرت کی افلاح بہبوت کی زمانت دیتا ہے اس سے بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے کمزوروں کو طاقت میسر آتی ہے خوار عزت و عظمت پاتے ہیں بے وکار با وکار ہو جاتے ہیں مغلوبین قلبہ پاتے ہیں مروبین باروب ہو جاتے ہیں محکومین حاکم بن جاتے ہیں مختاج حاجت رواہ ہو جاتے ہیں کفر شرط کے اندیروں میں ٹھوکنے کھانے والوں زلالت و گمراہی کی تاریخی میں بھٹکنے والوں کے لیے یہ منارہ نور ہے برین و انسان کے لیے پیغام خدایت ہے اہل ایمان کے لیے خدایت کی اشارت ہے باغیوں کے لیے نظیر ہے مومنین و متعین کے لیے بشیر ہے یہ اللہ کی آیات معاش کے طریقے سکھاتا ہے اصول حکومت و سیاست اور تجارت کی تعلیم دیتا ہے عدل و انصاف اور مساوات کا علم بردار ہے مرد و عورت کے فرائض مقرر کرتا ہے اس نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے باہمی تعلقات کی حضور کا تعین کیا بلا شبہ اس کتاب کا ایک ایک خرف اللہ کا کلام ہے اس کی الفاظ و معنی اور احکام کی افادیت و صداقت میں کسی قسم کے شک و شبہ کی مجائش نہیں یہ جیسا لوہ محفوظ میں ہے ویسا ہی صحبی قرآن صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہمارے پاس ہے اور ہمیشہ اپنی اصل حالت میں موجود دے گا اس میں تغییر تبدل اور تحریف کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کا نازل فرمانے والا رب قدیر خود ہی اس کا محافظ ہے جس دھر میں قرآن قرآن نہ ہو وہ قبرستان کی معنی ہے جس دل میں قرآن نہ ہو وہ ویران ہے قرآن پر عمل ہی مومن کے لیے ذریعہ عروج و ترقی ہے کہ صحبہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رابی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو مقابر کی طرح نہ بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جاتی ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں بے شک وہ دل وران گھر کی معنی ہے حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض پر زوال آجاتا ہے مسلم شریف حضرت عثمان رضی اللہ راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا مخالش ری پس ایسی عظیم کتاب جس ماہ میں نازل ہوئی وہ اسی لائک ہے کہ اس کتاب پر ایمان رکھنے والے اس سے مستفید ہونے وطور شکر اس ماہ کی راتوں اور دنوں کو عبادت الہی میں گزاریں یہ مہنہ اسی عطا فرمایا جائے جو اس مبارک مہینے کی راتوں میں خصوصی عبادت کریں رابی پڑھیں قرآن کریم سنیں ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے روزداروں کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے عظمت قرآن کا مقتضی ہے کہ اس مہینے کا اشرہ اول مومنین پر نزول رحمت کا اشرہ ہو دوسرے اشرے میں گناہ گاروں کے نام ایمال سے گناہ مٹا دی جائیں اور تیسرے اشرے میں مستحقین عذاب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے حضر سلمان فارسی رضی عنہ کی ایک طویل حدیث کا آخری حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اپتدائی حصہ نزول رحمت کا ہے اور درمیانی حصہ مغفرت کا اور آخری حصہ نار دوزخ سے آزادی کا ہے اور جس نے اس ماہ میں اپنے خادم کے کام میں کمی کر دی اللہ اس کی بخش شرمائے گا اور اسے آگ سے آزادی بخش گیا نزول قرآن کی شب شب قدر میں عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ قرار دیا گیا جس پر قرآن گواہ ہے پس یہ عظمتوں اور برگتوں والا مہینہ جشن قرآن کا مہینہ ہے قرآن سے راہ ہدایت پانے والے مومن کو اس کی مہینہ نہائیت موضوع قرار پایا اس عبادت کے لیے جو دشوار ہے لیکن اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے کہ دیگر عبادات میں تو ریا و نمود کا امکان ہے مگر روزے میں اس کا شائعبہ بھی نہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون روزے دار ہے اور کون نہیں روزے دار کے ظاہر حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو پتا چل سکے اسی لیے ارشاد ہوا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی بلا حساب اس کی سزا دوں گا پوری حدیث آپ دشتہ صفحات پر پڑھ چکے ہیں اس جملے کا منشاہ یہ ہے کہ وہی عبادت مقبول ہے اس میں ریا اور دکھاوانا ہو تمام عبادتیں اپنا ایک ظاہری حال رکھتی ہیں نماز پڑھنے والوں کو آپ نماز ہی کہہ سکتے ہیں حج کرنے والوں کو حاجی کہا جا سکتا ہے لیکن روزے کا کوئی ظاہری حال نہیں پس یہ پوشیدہ ترین عبادت صرف موقوف ہے جتنا چاہے سواب عطا فرما دے یہ ایسی عبادت ہے جس کو کوئی نہیں جان پاتا تو اس کا سواب بھی کسی کو نہیں بتا گیا دینے والا رب جانتا ہے اور لینے والا بندہ جانے گا نیز دیگر عبادتوں کا سواب حق داروں کو ان کے حقوق کے بدلے دیا جا سکتا ہے اور عبادت کرنے والا خالی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن روزے کا سواب کسی کو نہیں دیا جائے گا کوئی حق دار مانگے گا بھی تو یہی جواب ملے گا کہ بندے نے روضہ صرف میرے لئے رکھا تھا اس کا سواب آج صرف اسی کی نجات کا ذریعہ ہوگا اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ روزے دار کے مو کی بھو بھی اللہ کے نزدی مشک کی خوش مو سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور روزے دار کی فرحت و خوشی کے لیے دو وقت مخصوص ہیں ایک افطار کا اور دوسرا رب سے لکا ملنے کا اور روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے یہ روزہ مومن کو مجاہد بناتا ہے سابر و شاکر بناتا ہے زاہد و متقی بناتا ہے اس سے غریبوں اور مختاجوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا باہمی حمدردی اور محبت کی عادت تذکیہ ہوتا ہے قلب کی تدخیر ہوتی ہے اخلاق و قدار کی تعمیر ہوتی ہے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی رسول سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے خدمت دین کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے ایسی عظیم عبادت کے لیے رضو قرآن کا مہینہ ایسا موضوع و مناسب رہا کہ مومن اس مہم روزہ رکھ کر بہ آسانی قرآن سے قریب کر ہو جاتا ہے پس مومن کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس پر روزے فرض کیے ان کے رکھنے کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ منتیف فرمایا کہ عبادت کی ادائیگی حکم کی تعمیل کا بھی نہیں ہوتے بلکہ جب زندان جاتا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کوئی مہمان چلا گیا جو ان کا منص تھا غم کسار تھا جس نے انہیں رزق کی غصت بخشی رحمتوں برکنوں سے مالا مال کیا سکون قلب بخشا اب وہ گیارہ مہا بعد اس کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں سور بکرہ 186 فرہ حبیب علیہ السلام جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ فرما دیں بے شک میں ان کے قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں آج کی آوڈیو کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ آگلی آوڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ